بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوز اسلام علیکم آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں فلور وال کیسے کنیٹ کرتے ہیں یعنی آپ نے اوپور ٹینکی میں پانی فیل کرنا ہے تو آپ کس کیلئے خود سے اٹھ کے نہیں جانا پڑے گا موٹران کرنے کیلئے جیسے ہی ٹینکی میں پانی ختم ہوگا تو آپ کی موٹر اور جیسے ہی آپ کا پانی ختم ہوگا تو آٹومیٹکلی چال جائے گا اور جیسے ہی آپ کی ٹینکی فیل ہو جائے گی تو آپ کی موٹر آٹومیٹکلی بند ہو جائے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکوشٹ کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ کو مل جائے گی اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے کی فلوڈ وال کیسے کلیٹ کرتے ہیں تو جتنے بھی قسم کی فلوڈ وال ہیں اس میں تین وائر ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی کلر ہوگا اس میں ایک کلر جو آپ کا یہ بلیک ہوگا یہ آپ کا کامل ہوگا ایک بلیک ہوگا باقی کوئی سے بھی دو کلر ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ یعنی اگر آپ ٹاپ اور ٹینک کے لئے یوز کرتے ہیں تو یہ اس کنڈیشن میں جیسی فلوڈ وال اس کنڈیشن میں ہوگا تو آپ کی موٹر بند ہو جائے گی اور اس کنڈیشن میں ہوگا تو آپ کی موٹر آن ہو جائے گی اور جو گراؤنٹیک ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کی موٹر بند ہوگی اور اس کنڈیشن میں آپ کی موٹر آن رہے گی یعنی اس کو نیٹرل ملتا رہے گا ویسے رہے گی جیسی نیچی ہوگی تو اس کا سرکٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اس کے لئے آپ چیک کرنے کا طریقہ یہ آپ پاس ملٹی میٹر ہو ملٹی میٹر سے آپ چیک کر لیں کہ کون سی وائر ٹاپ ٹینک کیلئی ہے کون سی وائر گراؤنڈ ٹینک کیلئی ہے تو میرے پاس جی جو فلوڈ وال ہے اس میں یہ اس کی وائر جو ہے یہ ٹاپ ٹینک کیلئی ہے اور یہ اس کیلئی ہے گراؤنڈ ٹینک کیلئی ہے اور بلیک کامل ہے تو اس میں کیا کروں گا یہ بلیک کو لگاؤں گا موٹر کی ایک وائر جو ہوگی میں اس میں بلیک کے ساتھ لگاؤں گا اور دوسری میں ڈائریکٹ میں اس کو نیٹر دوں گا اور موٹر کی جو ایک وائر ہوگی یہ میرے پاس موٹر کیلئی میں یہ بلپ آنڈ رکھا ہے یہ میں نے بلپ رکھا ہے اب اس کو آپ پہ کنٹر میں نے اس کے کنیکشن کر دی ہیں یہ فلوڈ وال کو میں نے کنیک کر دی ہے اب یہ موٹر کی ساتھ آپ نے یہ بلپ کو کنسیڈر کرنا ہے یہ آپ کی موٹر ہے یہ بلپ کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے یہ آپ کی موٹر اور یہ آپ کا فلوڈ وال ہے ابھی یہ دیکھیں یہ وائر نیٹر میں لگی اس کی اور یہ اس کی فیض میں لگی یہ جیسے پانی ختم ہوا ٹینکی میں تو یہ فلوڈ وال آپ کے نیچے چلا گیا جیسے نیچے چلا گیا تو آپ کی موٹر سٹارٹ ہوگی اب جیسے آپ کا پانی بھر گیا ٹینک میں جیسے اس کا لیول برابر ہوا اور یہ ایسے اوپر ہو جائے گی جیسے یہ اوپر ہوگا تو یہ آپ کی موٹر بند ہو جائے گی یا دے سکتے ہیں جیسے نیچے ہوا میں دیکھیں نیچے ہو گیا آپ کی موٹر چلا گیا اور یہ جیسے اوپر ہوا آپ کی موٹر بند ہو گیا یہ دیکھیں اس کی وائرنگ سے ایک بار دیکھ لیں یہ دو وائر ہیں یہ دو وائر ہیں یہ بلیو اور یہ بلیک ٹھیک ہے آپ نے بلیک جو اس کی بلیک ہے ڈائریکٹ موٹر کے ساتھ کنیٹ کر دینی ہے یعنی یہ نیٹل میں استعمال ہوگی اور اس میں آپ نیٹل دیں گے اور یہ فیض آپ ڈائریکٹ موٹر کو دیں گے یہ فیض آپ ڈائریکٹ یہ موٹر کی وائر ہے آپ موٹر کو دیں گے ٹھیک ہے تو جیسے یہ آپ اس کو اس میں لگائیں گے اور آپ ابھی دیکھیں یہ جیسے یہ نیٹل کیا آپ موٹر چلے گی یہ دیکھیں جیسے یہ پانی کے لیول ختم ہوگا تو موٹر چلے پڑے گی جیسے یہ پانی کے لیول پورا ہوا موٹر بند ہوگی جیسے یہ آپ کو پانی کے لیول پورا ہوگا تو یہ اپنے اس پوزیشن میں آ جائے گا ایسے ٹھیک ہے ایسے جیسے یہ پانی ختم ہوگا یہ نیٹل ہوگی اور بلپ اور یہ نیٹل کی موٹر آنا ہوگی یہ دیکھیں یہ اس پوزیشن میں اپر ہوا آف ہوگی اور آپ نے یہ خیال کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک بر سے پھر میں اس کی دیکھیں یہ دیکھیں یہ موٹر کی وائرن دو ٹھیک ہے ایک میں نے فلور وائل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا یہ ایک فلور وائل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا دوسری میں نیٹل دوں گا ٹھیک ہے اور نیٹل کے چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کیا آپ یہ دیکھیں اس میں فیض ہے فیض میں آپ موٹر کو لگا لیں اور یہ آپ کا نیٹل ہے ٹھیک ہے تو ایک بار پھر میں آپ کو آن کر کے دیتا ہوں دیکھ لیں یہ آپ کی لگ کی فیض اور یہ نیٹل اب جیسے آپ کا پانی کے لیول ختم ہوگا آپ عوامہ نیچ ہو جائے گا اور موٹر چال پڑے گی اور جیسے ہی پانی کے لیول پور ہوگا عوامہ اس پوزیشن میں جائے گا اور آپ کی موٹر آف ہو جائے گی اس کے ساتھ نیچٹ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور کوئی بھی کوسٹن ہو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں تینکٹیو اللہ حافظ